بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام عبدالحسیب ہے میں آزربائی جان باقو سے آپ سے مخاطف ہوں یہاں سے میں چھوٹی موٹی انفرمیشن دیتا رہتا ہوں جو مجھے معلومات ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور جن دوستوں کی وجہ سے ہی میں مجھ میں تھوڑی ہمت آتی ہے اور میں مزید ویڈیو بناتا ہوں تو بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا مجھے سپورٹ کرنے کا میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا اور میرے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے مجھے دعائیں دیتے ہیں بہت بہت شکریہ میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ کتنے ایکسپینس ہوتے ہیں کھانے پینے کے کتنے ایکسپینس ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش آپ دوستوں سے کہ جیسے آپ مجھے سپورٹ کرتے آ رہے ہیں ایسے ہی آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو مزید دوستوں کے ساتھ میری ویڈیوز شیئر کریں یہ میری آپ سے سپیشلی ایک ریکویسٹ ہے کیونکہ میرا چینل گرو کرے گا تو مجھے بھی اس سے فائدہ ہوگا اور باقی دوستوں کو بھی فائدہ ہوگا جو یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے میری سپیشلی آج کہ آپ ویڈس ایپ گروپ میں فیس بک میں جہاں بھی ہو سکے آپ میری ویڈیوز ضرور شیئر کیجئے شروع کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ دوستوں کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر کوئی فیملی آتی ہے بل فرز باقو میں ایک فیملی آئی ہے پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے یا جہاں سے بھی آئی ہے اور وہ یہاں پہ رہنے چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے کیا چاہیے ہوتا ہے سب سے پہلے ان کو چاہیے ہوتا ہے رہنے کے لیے گھر کیونکہ کافی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی گھر کے قرائے کتنے ہیں ہم اگر فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو ہمیں گھر کتنے میں ملے گا اور کس حساب میں ملے گا تو میں تقریباً باقو میں تقریباً چھے سے سات جگہ میں رہ چکا ہوں چھے سے سات ایریز میں میں خود رہ چکا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے چھوٹا مٹا اندازہ ہوا ہے کہ رینٹ کتنے ہوتے ہیں کیا حساب ہے اچھا اس کے علاوہ میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ آتے ہیں باقو اور آپ شہر کے مین سنٹر میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ مین سنٹر میں ایک گھر لیتے ہیں اور کرائے پہ اپارٹمنٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ملے گا کم سے کم بھی کم سے کم جو ہے وہ آپ کو ملے گا چھے سو سے پندرہ سو منات تک آپ کو کوئی اپارٹمنٹ جو ہے وہ شہر کے اندر ملے گا اور وہ بلڈنگ میں ہوگا جس کو یہ بینہ کہتے ہیں مطلب زمینی گھر نہیں ہوگا اگر اس کے علاوہ اگر آپ لیتے ہیں باقو کے کسی سائیڈ ایریا میں سائیڈ ایریا سے مراد یہ ہو گیا کہ باقو سے تھوڑا ہٹ کے اگر لیتے ہیں یا لوکل آبادی میں جہاں پہ گھر ٹائپ بنے ہوئے ہیں زمینی گھر جہاں پہ بنے ہوئے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو مل جاتا ہے چار سو سے لے کے چھے سو سات سو آٹھ سو تک ٹھیک ہے اور وہ تھوڑا نارمل ٹائپ گھر ہوتا ہے دو کمروں کا گھر ہوگا جس میں کیچن ہوگا بات ہوگا اور تقریباً ہر چیز لگی ہوتی ہے لیکن یہ تھوڑا نارمل ٹائپ ہوگا زیادہ لگزری نہیں ہوگا تو میرے کار سے سائیڈ ایریا میں یہ ہی کچھ ہوتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کھانے پینے کا یہاں پہ کیا سسٹم ہے کھانا یہاں پہ مہنگا ہے یا سستا ہے میرے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو انشاءاللہ بتا سکوں آٹا جو ہے یہاں پہ جو سب سے مہن چیز ہے کھانے کے لئے وہ یہاں پہ ہے تقریباً تیس سے پینتیس کیپے کا ایک کلو ٹھیک ہے آٹا اور اس کے علاوہ یہاں پہ لواش ملتا ہے جس کو روٹی ہوتی ہے جس کو ہم روٹی کہتے ہیں یہاں پہ اس کو لواش کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک پیک ہوتا ہے ایک شاپر میں پیک ہوتی ہے اور اس میں دس لواش ہوتے ہیں وہ تین چار مختلف قسم کے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک پچاس کیپے کا ملتا ہے ایسے پر میسج ہوتے ہیں ایک پچاس کیپے کا ملتا ہے ایک 30 کیپے کا بھی ملتا ہے اس میں دس bi دس روٹیاں ہوتی ہیں اور süر помощью پتلی قسم کی روٹیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے ایک اور موٹی روٹی جیسے لیکن تھوڑیju ٹھوس ہوتی ہے اس کو شوراک ٹھیک ہے وہ یہاں پہ ملتا ہے بیس پچیس کیپے کا وہ بھی یہ لوگ کھاتے ہیں اور آٹھا میں نے آپ کو بتا دی ہے تقریباً تیس سے پینتیس کیپے کا ایک کلو ہے اس کے علاوہ دودھ جو ہے یہاں پہ وہ ہے ایک منات اور تقریباً ستر کیپے کا مختلف ریٹ ہیں ایک پچاس سے لے کے دو منات تک دو تیس تک ہیں دودھ جو ایک لیٹر والا دودھ کا پیکٹ ہے ٹھیک ہے گھی یہاں پہ بھی تقریباً سیم سیمی ہے ایک لیٹر جو ہے وہ ہے ایک ستر سے لے کے دو تیس تک دو دھائی تک ہے اچھا گھی بھی ہوتا ہے یہاں پہ کورن آئل بڑے آسانی سے ملتا ہے زیتون کا جو تیل ہے وہ بہت زیادہ آسانی سے ملتا ہے پھر زیتون بہت آسانی سے ملتا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کس چیز کا ریٹ جی مرگی کا ریٹ آپ کو بتا ہوں مرگی تقریباً ساڑھے چھ سات منات میں ایک کلو ملتی ہے تھوڑی میرے خیال سے مہنگی ہے پاکستان سے گوشت بھی مہنگا ہے گوشت یہاں پہ ہے بارہ سے تیرہ منات کا جو ہے وہ ایک کلو گوشت ہے اور یہ تھی کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں تھی دوستو سے گزارش ہے میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر میں کچھ بھول چکا ہوں تو مجھے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ میری چھوٹی سی کوشش تھی کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہاں پہ رہنے کے اور کھانے پینے کے کیا ایکسپینس ہیں مزید بھی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو معلومات دیتا رہوں گا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیوز میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ